اور ایم آئی ایم چیف آسد الدین ویسی اس وقت پریس کانفرینس کر رہے ہیں سیدھل یہ چلتے ہیں ایم پاور نہ ہو اسی لیے تو بی جے پی کے پاس نہ تو کوئی مسلم ایم پی ہے نہ بی جے پی کے پاس نہ کوئی مسلم منسٹر ہے یہ ان کی کھلی کھلی نفرت کی نشانی ہے اور یہ پولیٹکس آف ڈسپیرنس بی جے پی کر رہی ہے مسلمانوں کے لیے کرنا ٹکا کی آپ مثال دے رہے کرنا ٹکا میں وہ جو انٹریم ریپورٹ کے پر آپ کاس کو نکال سکتے کیا ریزورشن ہی کاس نہیں نکال سکتے اچھا وہ انٹریم ریپورٹ پبلک ڈومین میں بھی نہیں ہے اب دیچے پبلک ڈومین ریپورٹ لکھے کرنا ٹکا کی تیلنگ گانا میں تو یہ ہے فیکچول پوزیشن یہ ہے جو بھارت کی ہوم مینسٹر سچائی کو نہیں بیان کی ہے بی جے پی کی جو گاڑی چل رہی ہے نا وہ دیش میں آر ایس ایس کے طرف سے چل رہی ہے بی جے پی کی جو ستہ چل رہی ہے جہاں پر ان کی ستہ ہے وہاں پر انکاؤنٹر کے نام پر ختل کر دیا جاتا ہے جو لوگ ان کی کس پولیس کسٹڈی میں ہوتے ان کی موت ہو جاتی ہے جس کا ذاتی گھر ہوتا ہے ان کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دیا جاتا ہے گوش کے نام پر مارا جاتا ہے بلکہ گوش کے نام پر جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا جاتا ہے دیش میں آج بیروزگاری نوجوانوں کا مخدر من گیا آج ہم آہ سب سے زیادہ ہمارے پاس پورے وش میں اگر نوجوان آہ بیروزگار ہیں تو بھارت میں ہیں چین ہماری زمین پہ خبزہ کر کے بیٹھ چکا ہے پاکستان سے آتنگوادی آ کر ہمارے دیش کے سپاہیوں کو مار رہے ہیں یہ اس پر بات نہیں کرتی امیچہ اس پر بھی یہ بھی بات نہیں کرتی مگر مدہ کیا ہے مسلمان سے خطرہ ہے مسلمان کم ڈیولپنٹ ہونے نہیں دیں گے یہ ان کی پولیٹکس ہے یونی فارم سیویل ووٹ پہ چرچہ چل رہی ہے سر کانا یہ جا رہا ہے کہ اگلے چناؤں سے پہلے یونی فارم سیویل ووٹ بھی آ جائے گا دوسرے سر ریزرویشن کے سوال پہ آمید شاہ تھا کہنا ہے کہ جو مسلموں کو چارٹ پتیشن ریزرویشن دیا جا رہا ہے وہ ایسی ایسٹی او بیسی چھین کے دیا جا رہا ہے دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں پھر سے آپ کے سمجھانے کے لیے اور آپ کے سننے والوں کی سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تیلینگانہ میں ریلیجن کے اوپر نمبر ون ریزرویشن نہیں مل رہا ہے مسلمانوں میں جو بیکپورٹ کاسٹ ہیں ان کو مل رہا ہے جس میں بتا دیا کہ یہ یہ کاسٹ کو ریزرویشن ملے گا ان کو نہیں ملے گا تیسرا کس بنیاد پہ مل رہا ہے کرشنن صاحب نے لیٹ کرشنن صاحب جو سوشالوجی کے ایک ماہر ہیں جو منڈل کی ریپورٹ میں بنانے میں ان کا ریپورٹ تھا انہوں نے ریپورٹ بنائی اور اس وقت کے آنڈرہ پردیش کے اوپی سی کمیشن نے اپنی ریپورٹ بنائی اس پر چار پسند ملا پھر سکرینگ کورٹ نے اس پر سٹے دیا تو بی جے پی کا یہ یہ جو باجہ بجرا ہے کہ ریلیجن کے نام پہ مل رہا ہے وہ نہیں مل رہا ہے مسلمانوں میں جو کاسٹ ہیں ان کے سوشل ایجوکیشنل بیک ورڈنس کا ایک ایمپوریکل ڈیٹا کی ریپورٹ ہے نمبر ون نمبر ٹو تیلنگانہ بننے کے بعد تیلنگانہ کی گورنمنٹ نے صدیر کمیٹی بنایا اس صدیر کمیٹی نے مسلمانوں کا سوشل ایجوکیشنل بیک ورڈنس کے ایک ایمپوریکل ڈیٹا کی ریپورٹ بنائی جس کو تیلنگانہ کی بی سی کمیشن نے اور ایک ریپورٹ بنائی اس کو ایکسپ کیا اور ٹویل پرسن ریزرویشن دینے کیلئے بات کی جس کو تیلنگانہ کے اسمبلی نے اس کو ایکٹ بنا کر ریزولوشن بنا کر منسٹر ہوں افیس بھی جائے جہاں پر عمید شاہ سب منسٹر ہے تیسری بات آپ کہہ رہیں کہ شیڈول ٹرائب کا تیلنگانہ کے اسمبلی میں ایک ریزولوشن اور ایکٹ پاس کر کے بھارت کی سرکار سے یعنی منسٹر ہوں افیس سے سوشل جسٹر منسٹر سے یہ پوچھا گیا شیڈول ٹرائب کا ریزرویشن چھے سے نو فیصد کیا جائے آپ کیوں نہیں کرتے آخری بات موڈی سرکار پچاس فیصد ریزرویشن کو پار کیوں نہیں کرتی بریک کریے اس بیریئر کو ففٹی پرسنٹ کے آپ ایکنومک بیکر سیکشن کے نام پر جو بھارت کی آبادی کا بیس فیصد حصہ ان کو دس فیصد دے رہے آپ جو بھارت کی آبادی کا اسی فیصد حصہ ہے ان کو پچاس فیصد کیوں دے رہے آپ ففٹی پرسنٹ بریک کریے بتائیے کہ آپ 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 ریزرویشن دینا چاہ رہے ہیں پورے بیک ورڈ کمیونٹیز کو آپ کی محبت ہے ہی نہیں ان سے جب چونہ آتا تو آپ بتایا تھے کہ موڈی جی او بی سی ہیں اردوے ففٹی پرسنٹ کی لیمٹ کو بریک کریے پارلیمنٹ میں خانون بنائیے آپ کے پاس تین سو ایمپی ہیں بریک کریے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ففٹی پرسنٹ ریزرویشن کو بریچ ہونا چاہیے آپ سینسس کی ریپورٹ نے لاتے ہیں او بی سی کی کا سینسس کتنا ہے اور جب وہ بی سی کا سینسس بڑھ کے محل ہو جائے گا تو آپ کا پولیٹیکل پاور آپ کا آپ سے چھین لیا جائے گا موڈی جی کی کیابینٹ میں سب سے زیادہ اگر منسٹر ہیں تو اپرکاس کے ہیں او بی سی کیوں نہیں ہے بتائیے ایسی کیوں نہیں ہے بتائیے آپ جب کھڑے ہو کر بولتے ہیں ایسی ایسی کی تو منسٹر کیوں نہیں آپ کے زیادہ تو اپرکاس کے لوگ ہیں موڈی جی کیابینٹ اس دیش کو یونی فارم ایمپلائیمنٹ کی ضرورت ہے اس دیش کو پرائز ریس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اس دیش کو ان چیزوں کی ضرورت ہے بیروزگاری نوجوانوں کا مخدر بنتا جا رہا ہے آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس پر ہم کہاں سے کہاں گرتے جا رہے ہیں ہمارے جو جو پیرامیٹرز ہیں تو کہاں سے کہاں گرتے سوشل پیرامیٹرز ہیں ہمارے ایکنومک پیرامیٹرز ہیں آپ دیکھتے جائیے اس کی ضرورت ہے یونی فارم سیویل کوٹ کوئی اس دیش کو ضرورت نہیں ہے یونی فارم سیویل کوٹ آپ کے نام پر آپ میجورٹی کمیونٹی کے کلچر کو پروٹیک کریں گے اور مجھ سے مسلمانوں کا کلچر چھین لیں گے آپ جو آرٹیکل ٹوئنٹی نین کے تحت مجھے ایک اپسولوٹ رائٹ ہے سمیدان میں آپ میرا کلچر میں سے نہیں چھین سکتے اپسولوٹ رائٹ فنڈیمنٹل رائٹ ہے یہ سمیدان میں آپ کلچر میں سے نہیں چھین سکتے مجھ سے میرا کلچر کا پروٹیکشن ہے چاہے میرے شادی کا طریقہ ہو چاہے میرا جو بھی میرا کلچر کا پروٹیکشن ہے ٹوئنٹی نین کے تحت آپ کلچریں گے مجھ سے آپ آپ یونی فارم سیویل کوٹ کی بات کرتے ہیں اور آپ لب جہاد کے خانون بناتے ہیں یونیفرم سیوگلوڈ کی آپ بات کرتے ہیں اور آپ کوئی شرم نہیں ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں آپ ریلیجس کنبرشن کے خانون کو بناتے ہیں یونیفرم سیوگلوڈ کی آپ بات کرتے ہیں اور گجرات میں کوئی اپنا گھر نہیں بیٹھ سکتا جب تک گورنمنٹ سے پرمیشن نہیں لیے آپ یونیفرم سیوگلوڈ کی بات کرتے ہیں اور ہیماچل پردیش میں کر کوئی اگریکیشن لینڈ خرید نہیں سکتا آپ یونیفارم سیوکلوڈ کی بات کر سکتے تو کیا کوئی جا کے آہ آہ نورتیس میں ان کے کلچر کو چھینیں گے آپ ہم نے کونسٹویشن میں نورتیس کے سٹیٹس کو ان کا کلچر اور پروٹیکشن دیا ہے آپ کریں گے کیا اس کو